سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دسویں پارے کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ اس کی تلخیص اس کی سمری یہ ہے اس میں حالانکہ مضمون بہت پھیلا ہوا ہے لیکن ہم خاص خاص باتوں کو لے کر انشاءاللہ بیان کریں گے سب سے پہلے اس میں مال غنیمت کے کچھ حصوں کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے کہ مال غنیمت میں کون کون کس کو کس کو کتنا دیا جائے اس کے بعد پھر جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں اور جنگ بدر کی تفصیلات تھوڑی اس کے ہندر ہیں جو جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے سورہ توبہ میں بھی یہی کرائیٹیریا پایا جاتا ہے اس میں خاص طور سے جنگوں کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے غزوِ تبوک ہے اور حج جو پہلی بار حج ہوا اس کی قیادت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہونے کی اس کا بھی ذکر اسی میں ہے اسی میں اللہ اس کے رسول میں خرچ کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے اور اسی میں ہے زکاة کے بہت خوفناک مسائل اس میں بیان کی گئے ہیں ایک مسئلہ اس میں نصیقہ بھی آیا ہے کہ جو مہینوں کو آگے پیشے لوگ کر دیا کرتے تھے اور پھر اسی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے وقت غارِ سور میں قیام فرمائے ہوئے تھے اور مشرقین آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آئے جو صدیق اکبر کو تھوڑا سا خوف لائق ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحضن ان اللہ معنی درونی اللہ ہمارے ساتھ ہے اسی اسی سورة توبہ ہی کے آیت کریمہ ہے پھر آگے چل کر کے اس میں زکاة کا اہم مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ زکاة کس کو کس کو دی جا سکتی ہے آگے بڑھتے ہوئے غزبِ تبوک کی تفصیلات یہ دسمے پارے میں شروع ہو کر کے گیارہمے پارے تک چاہتی ہے جہاں سورة یونس شروع ہوتی ہے یعنی گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورة توبہ کا دو تہائی حصہ جو ہے وہ غزبِ تبوک کی حالات پر منحصی رہے اور اس میں پھر بیان کیا گیا ہے کہ غزبِ تبوک میں کیا کیا حادثات پیش آئے اس کا پورا ذکر سن میں دیان فرمایا گیا ہے اور پھر آگے چلنے کے بعد منافقین کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی نہ مقفرت کی دعا کی جائے گی یہ تلخیص تھی ہم نے سمری بیان کر دی اس دسمے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيِّنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُبُوسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِدِرْ قُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَالْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا پانچمہ حصہ خاص اللہ اور رسول لو قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے اگر تو امیان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھی اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ غنیمت کا وسلہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے چون کی بات جنگِ بدر کی چل رہی ہے جنگِ بدر چون کی اسلامی شریعت کی اسلام کی پہلی جنگ تھی جو انتہائی خوفناک لڑی گئی اور جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پوری پوری مدد فرمائی اور فتح و کامرانی ہوئی اس کا پورا ذکر فرمایا گیا ہے تو اس میں مالِ غنیمت بہت ملا تھا اسی کا ذکر یہاں فرمایا گیا ہے کہ مالِ غنیمت اس کا پانچمہ حصہ خاص اللہ و رسول و قرابداروں اور یتیموں اور محتاجوں مسافروں کا ہے اس سلسلے میں جنگ کے وقت جب مقالف لشکر پر دشمن کی لشکر لشکر پر فتح ملتی تھی تو وہاں جو کچھ بھی ملتا تھا وہ غنیمت ہوتا تھا مال ہو دولت ہو حتی کی جو لوگ گرفتار ہوتے تھے وہ بھی غنیمت میں ہوتے تھے تو مالِ غنیمت کا کل پانچ حصہ کیا جاتا ہے تو اس میں سے چار حصے جو ہیں وہ غانمین کے لئے ہوا کرتے ہیں اور پھر پانچمیں حصے کو اور پانچ حصوں میں باتا جاتا ہے ان میں سے ایک حصہ جو کل مال کا پچھ سوا ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور ایک حصہ آپ کے اہلِ قرابت کے لئے ہے اور تین حصے یتیموں اور مسکینوں مسافروں کے لئے ہیں یہ پانچ ہو گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور آپ کے اہلِ قرابت کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی یہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو مل جائیں گے یہ حق میں یہاں بیان فرمایا گیا ہے آگے چل کر کے بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب جنگِ بضل قائم ہوئی تو شیطان ان لوگوں کو ہاں کر کے لائے تھا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تھا کہ مشرقینِ مکہ اتنا تن کر رکھے تھے مسلمانوں کو جس کا کوئی حدید نہیں ابو صفیان کا ایک قافلہ تھا وہ تجارت کرنے غیر تھا سیریہ کی طرف وہاں سے گزر رہا تھا مسلمانوں کو پتا چلا تو یہ ہوا کی اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹا جائے تو یہ بات تے ہوئی اور یہ بات ابو صفیان کو کسی طرح سے پتا چل گئی حالانکہ وہ کافی دور تھے تو ابو صفیان نے پہلی بات یہ کی کی مکہ مکرمہ اپنا قاسد دوڑایا کی قافلہ خطرے میں ہے لہٰذا تم لوگ میری وجہ کو آؤ تو ابو جہل باقاعدہ ایک فوج لے کر کے چل پڑا وہاں سے جنگ بدر کا یہ مقدمہ ہے دراصل بیگننگ آپ جنگ بدر بیٹل آف بدر یہاں سے ہوتی ہے تو وہ لے کر کے چلا ادھر سے مکہ سے مگر ابو صفیان نے کیا کیا کہ عام راستہ چھوڑ کر کے انہوں نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور یوں بچ کر کے نکل گئے وہ تو جب وہ بچ کر کے نکل گئے ابو صفیان نے بھی ایمان نہیں لائے تھے تو فوجیوں نے کہا کی جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے کہ اب تو قافلہ ہمارا بچ گیا اب لڑنے سے فائدہ کیا واپس چلیں تو چونکہ اس کو اتنا غرور تھا اس وقت جس کا کوئی حدیل ہے اور غرور کیوں تھا کی شیطان اس کو ورگلاتا رہتا تھا فریب دیتا رہتا تھا چنانچہ وہ آجا لائے گئے وہاں پہ اب جب یہ لوگ بدر کے میدانے پہنچے اور جنگ کا یہ حصہ ہوا تو صورتحال یہ ہو گئی کہ جب مسلمانوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا تو مسلمان باکھلا گئے اس وقت شیطان نے انہوں کو یگہا تھا وَإِذْ زَجْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِن النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئِتَانِ نَكَصَعَ الْعَاقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَاءَ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَق اور جب شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے برے کام بھلے کر دکھائے یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوٹ کر کے مکہ چلو لیکن وہ ان کو حسنہ دیتا کہ تم ہی کامیاب ہو مت لوٹ کر کے جاؤ اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو یہ دھوکہ دیا اس نے تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے جنگِ بدر میں مسلمانوں کا لشکر کافروں کا لشکر الٹے پاؤں شیطان بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں میں تم سے بری ہوں بیزار ہوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کا عذاب سخت ہے چنانچہ میدانیں بدر کے میدان میں کھیج کر کے شیطان نے ان کو پہنچا لیا اور اس کے بعد پھر جنگ ہوئی تو جنگ کی تاریخ گواہ ہے روشنو تابناک کہ ایک ایک کو چن کر کے وہاں پکڑا گیا اور مارا گیا چنانچہ اس طرح سے اس میں جنگی قیدی بنائے گئے تقریباً ستر قیدی جنگی بنائے گئے ستر مارے بھی گئے تھے اچھا صاحب ان قیدیوں کو لایا گیا یہ چونکہ اسلام میں پہلی جنگ تھی اس لیے ان قیدیوں کے تعلق سے ابھی کوئی مسئلہ کوئی حکم موجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ تم بتاؤ اس میں کیا کیا جائے صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ ہی کے قوم و قبیلے کے لوگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ انہیں فلیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے اس سے مسلمانوں کی قوت پہنچے گی اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیقی اسلام نصیب فرمائے سیدنا مرے فاروق نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ کو چھٹلایا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلیہ سے غنی فرمایا ہے اور یا رسول اللہ علی عقیل کی گردن مارے ہیں ابھی حسد عقیل ایمان نہیں لائے تھے حمزہ عباس کی گردن مارے ہیں حسد عباس حضور کے چچا تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے یا لائے تھے ایمان چھپائے ہوئے تھے اور حضرت عباس کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے رشداروں کو مجھے دے دیئے کہ میں اپنے تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دوں مگر حضور نے فلیہ کو ترجیح دی جب فلیہ کو ترجیح دے دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہایا جائے تم لوگ دنیا کا مال چاہے تو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے جب میدانے بطر کے اندر مجاہدین کا مشرقین کے ساتھ مقابلہ ہوا تو کوئی بیلنس نہیں تھا دونوں فوجوں میں کوئی تناسب نہیں تھا بڑا خوبصورت لبولہ جا قرآن نے اشارت فرمایا ہے کہ یہ غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو انہیں ابھارو انکرج کرو جہاد پر اگر تم میں کے بیس سبر والے ہوں گے دو سو پر غالب ہوں گے اگر تم میں کے سو ہوں تو کافروں کے ہزار پر غالب آئیں گے اس لئے کہ وہ سمجھ نہیں رہتے یعنی جنگِ بدن میں یہ تناسب جو تھا ایک کے مقابلے میں دس کا تھا ایک مسلمان کے مقابلے میں دس کافر تھے اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا نے ایسی جنگ کہیں نہیں دیکھی ہوگی اگر تم میں سو سبر والے ہوں دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں کے ہزار ہوں دو ہزار پر غالب ہوں گے اللہ کے عکم سے اللہ سبر والوں کے ساتھ ہے تو پہلے ایک کا مقابلہ دس کافر کے ساتھ تھا پھر ایک کا مقابلہ دو کافر کے ساتھ ہو گیا یہ تقفیف یہ ان کے اوپر سے اس بوجھ کو حلقہ کر دیا گیا اور انہیں یہ بتا دیا گیا کہ اب تم جنگ جنگ کروگے تو تم ایک کے مقابل دو کے مقابل میں ایک رہوگے چنانچہ ہوا جنگ جیتی گی الحمدللہ رب العالمين اللہ کے عطا و فضل سے آگے چل کر کے سورة توبہ شروع ہوتی ہے سورة توبہ میں بھی بلکل کرائیٹیریا وہی ہے جو سورة انفال کا ہے اسی بنیاد پر بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جو سورة توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے وہ چونکہ سورة انفال ہی کا ایک حصہ ہے اس بنیاد پر بسم اللہ انشن نہیں کی گئی ہے اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں لیکن بہتر جواب یہی ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے اس سورت میں فاتحہ بسم اللہ اتری ہی نہیں ہے لہذا اس میں بسم اللہ انشن نہیں کی گئی ہے اب اس کے پڑھنے کے تعلق سے مجھ سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کسی کو کیسے پڑھا جائے تو سامین اس کو غور سے سنیے گا اور اس مسئلے کو دماغ محفوظ پرانا لیجئے گا اگر آپ سورة انفال شریف پڑھتے آ رہے ہیں اور سورة انفال کے آخری سورة کے آخری حصے پر ان اللہ وکل شیین علیم پر پہنچ کر آپ رک جائیں رکنے کے بعد سکتا کریں تھوڑا سا رک جائیں اور پھر بغیر بسم اللہ کے براتو من اللہ ورسولی رجل آہتو من اوشکینہ سے پڑھنا شروع کر دیں یہ کنٹینیویشن کی شکل میں بیان کر رہا ہوں میں لیکن اگر آپ نے ان اللہ وکل شیین علیم جو سورة انفال کا آخری حصہ ہے پڑھ کر کے قرآن پاک کو کلوز کر دیا بند کر دیا اور پھر آپ کل پڑھیں گے قرآن پاک یہاں سے شروع کریں گے سورة توبہ سے تو اس میں آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے لیکن بسم اللہ کو سورت سے ڈیٹیج کریں گے ملا کے نہیں پڑھیں گے ایسے پڑھیں گے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءتم من اللہ ورسولہ اس طرح سے پڑھیں گے لیٹیج کریں گے ملا کر کے نہیں پڑھیں گے تو میں نے کہنا ہے یہ کہ اس سورة پاک کا بھی کرائٹیریا بلکل ہوا ہی ہے اس میں میں بحث کو پھائلنے سے روکتا ہوں لیکن ایک آیت کریمہ کی تشریح میں ضرور کروں گا وہ یہ ہے آیت نمبر سورة توبہ کی آیت نمبر چھے ہے یہ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّىٰ اسمعَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْلَمُونَ اور یہ محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ ماغے تو اسے پناہ دو کہ واللہ کا کلام سنیں پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں ادھر برسوں سے ایک پورا ماحول بنایا گیا ماحاز بنا دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیتوں کو لے کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک بڑا ہی عجیب قسم کا نگیٹیب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی بعض آیتوں میں ہے یہ کہ کافروں اور مشرکوں کو جہاں پاؤں وہیں قتل کر دو تو اس کو لے کر کے پوری مشینری ہندوئزم جوززم کرسچیانٹی اور لبرلزم یہ سب اس کو لے کر کے واویلا مچائے ہوئے ہیں کہ دیکھو قرآن تو قتل کا حکم دیتا ہے مشرکوں کو قتل کا حکم دیتا ہے مگر شاید یا تو ان لوگوں نے قرآن پڑھا نہیں اور اگر پڑھا ہے تو صرف کسی ایرے غیرے کا ٹرانزیشن پڑھا ہوگا اسی لئے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس کی تفسیر چھوٹی موٹی یا بڑی تفسیر ضرور پڑھنا چاہیے اور میرا مشورہ اس سلسلے میں اپنے سامین کو یہ ہے جو سمات کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی ہو کہ آپ اپنے گھر میں سیدی علیہ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ کنزل ایمان رکھیں اس پر بہت شارٹ فوٹ نوٹ چڑھایا گیا ہے خضائر الارفان کے نام سے حضور صدر افاظر رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ان آیتوں کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے جہاں کہیں اس قسم کا کامپلیکیشن ہے اشکال ہیں آپ کے لئے آپ سمجھ نہیں پھا رہے ہیں آپ اس کو پڑھیں گے فوراں آیت سمجھ میں آ جائے گی تو ان آیتوں کو کوٹ کر دیتے ہیں اچھا کوٹ کرنے کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس نہیں بتاتے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب اسلام تو مشرقوں کو قتل و کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے یہ تنی بات سمجھ میں آ گئی ہے اب آئے تو اس آیت کو ایک بار پھر پڑھئیے یہ بھی سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے اور اے محبوب اگر کوئی مشرق تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کوئی مشرق آپ کی پناہ چاہے کسی مسلمان سے پروٹیکشن چاہے تو مسلمان کے لازم ہے کہ اس کو پروٹیکشن دے اور پھر اس کو دین کی باتیں سناؤ اور دین کی باتیں سنانے کے بعد اگر اس کو خطرہ لائق ہو تو اس کو اس جگہ پہنچا دو اس کے گھر پہنچا دو یا امن کی جگہ پہنچا دو اس کے ساتھ کوئی تعرض کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا یہ قرآن کا حکم یہاں بیان کیا گیا ہے اب دونوں آیتوں کے درمیان آپ خود ہی سوچ لیں کہ کون سا ربط ہے وہ آیت کریمہ جن کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ قرآن مشرکوں کو خطر کا حکم دیتا ہے وہی قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے تو اس کو پیار کے ساتھ رکھو اور اس کی حفاظت کرو اس کو اس کے گھر تک امن کی جگہ تک پہنچاؤ یہ اسلام بتاتا ہے چنانچہ اسی مفہوم کو اٹھائیس میں پھارے سور ممتحنہ شریف کی آیت کریمہ میں آیت نمبر آیت نمبر سات اور آٹ اور نو تین آیت کریمہ بیان فرمایا گیا ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے اور اللہ قادر بخشنے والا مہربان ہے مسلمانوں کو اتنا ٹورچر کیا گیا مکہ میں کہ وہ پانچ سات آٹھ سال کی زندگی ان کے لئے دو بھر بنا دی گئی تھی صرف اتنی بات تھی کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا بس نہ کسی سے لین دین میں کوئی مسئلہ نہ کسی سے کوئی الجاؤ نہ کسی کی چوری نہ کسی کے مال پر قبضہ کچھ بھی نہیں پراپرٹی پر قبضہ کچھ بھی نہیں بس صرف بات اتنی سی تھی کہ مسلمان کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں بات اتنی سی تھی اس ایک جملے نے بلکل یعنی واوی نہ بچا دیا انقلاب برپا کر دیا آتش فشا پھوٹ گیا پورے مکہ کے اندر پورے جزیس العرب کے اندر لوگوں کو مارنا پیٹنا اس قدر تنگ کیا گیا کہ صحابہ اکرام حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اچھا صاحب پھر حجرت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے جب آئے مدینہ منورہ اسٹبلش ہوئے تو پھر مدینہ منورہ میں دوسرے احکام نازل ہونے شروع ہوئے یہ آیت کریمہ جو پڑھ رہا ہوں میں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے کہ اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ تمہارے دنوں میں اور ان مشرقوں کے دنوں کے درمیان کچھ نرمی پیدا فرمائے گا اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے اصاف کا برطاہ کرو بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں وہ کافر و مشرق جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لائی نہیں کی تم کو گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا تمہیں حجرت پر مجبور نہیں کیا ان سے تمہارا کوئی پنگا نہیں ہے ان کے ساتھ تم دوستی رکھو اللہ تمہارے دلوں کے اندر ان کے سیلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا ہاں انما اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے پتہ چل گیا کہ وہ کفار و مشرقین جن لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر مکہ مکرمہ میں زندگی تنگ کر دی تھی ان کفار و مشرقین کے بارے میں حکم ہے رہ گئی بات یہ کہ وہ مشرقین جنہوں نے ایسا نہیں کیا واپس میں تمہارے ساتھ معدد اور محبت کہ حقدار ہیں ان کے ساتھ معدد اور محبت پیش کرو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد پھر اسی محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ کسرت سے اسلام قبول کرنے کے بعد دائر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تو اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے جس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو ظاہر سی بات ہے جب وہ تم کو جہاں پاتے تھے قتل کرتے تھے اب تم غلبے میں آئے ہو تم غلبے میں آئے ہو ایسے فسادی ایسے دہشتگرد ایسے بےہودہ کام کرنے والے لوگوں کو وہی جواب دوں جس سے پہلے تم سے انہوں نے کیا تھا یہ بات کامن سنس میں تو وہ تو بھی تمہارے دوست تھے آج بھی تمہارے دوست ہیں وہ ایمان لائیں گے انشاءاللہ تو یہ محبت پیداف ہو جائے گی تمہارے درمیان تو اس سے پتا چلا کہ جو کافرِ حرابی مسلمانوں کے ساتھ ادعوت و دشمنی رکھے ان کے لئے وہ حکم ہے لیکن اگر وہ مستامن ہے اور دار الحرب ہی کا کیوں نہ ہو لیکن تم سے دشمنی نہیں رکھتا ہے تمہارے ساتھ خطال نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا برطاو کیا جائے گا یہی اللہ کا حکم ہے پھر آگے چلنے کے بعد سورہ پاک میں اور بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں چنانچہ حج کے دنوں میں جو لوگوں کو پانی وغیرہ پلائے جاتا تھا اس کا بھی ذکریسی میں آیا ہوا ہے اور پھر دو آیت کریمہ میں اور پڑھ دوں سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس اور آیت نمبر چوبیس اور آیت نمبر پچیس بھی یہ تین آیت ہیں ایک ساتھ یہ ایمان والوں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں اور تم میں جو کہ ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کمبہ یعنی فیملی اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سعودہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان یہ چیزیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کسرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسی ہو کر تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور رولش کر تمہارے اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکنوں کی سزا ہے یہ چار آیت کریمہ ان آیت کریمہ میں یہ بات مطلعی جا رہی ہے کہ دراصل اسلام اور ایمان اللہ اس کو رسول ہی سب کچھ ہیں بس کوئی بھی رشداری کوئی قرابتداری کوئی ریلیشنشیپ کوئی چیز نہیں ہے اگر اللہ اس کے رسول اور اسلام کے تعلق سے دلوں کے اندر دوریاں فاصلے ہیں تو ایسی رشداری کو ٹھکرا دیا جائے گا اور ایسے کسی بھی رشدار کو کوئی بھی توقع نہ دی جائے کہ وہ آپ سے کسی بھلائی کی توقع رکھ ہے کیوں اس لئے کہ اللہ اس کے رسول اور اسلام یہی تین چیزیں ہیں جو بندہ مومن کو اللہ کی بارگاہ سے قریب کرتی ہیں ایسی صورت میں چاہے اپنا بھائی کیوں نہ ہو بیوی کیوں نہ ہو جو ان جو اس نظریے کی حامل نہ ہو ان سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے پھر اسی میں غزبہ خنین کا ذکر کیا ہے غزبہ خنین طائف کی طرف مکہ مکرم تھوڑا ہٹ کر پڑتی ہے چند میل کے فاصلے پر یہاں اصل میں دو قبیلے ہوتے تھے ایک قبیلہ حوازن اور سقیف ان لوگوں نے سرگرمیاں ظاہر کی مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا جائے تو حضور کا طریقہ پاک ہوتا تھا کہ حضور اپنی جنگی اصولوں کو اس طرح ترتیب دیتے تھے کہ دشمن سمجھ بھی نہ سکے آپ نے خود باگے بڑھ کر حملہ کر دیا ان پر تو جنگ جیت گئے جنگ جیتنے کے بعد مسلمان مال غنمت لوٹنے لگے بھاڑی پہاڑیوں کا راستہ تھا تو سقیف اور حوازن کے لوگ یہ تیر چلانے میں بہت ماہر ہوتے تھے ان کا نشانہ خطر نہیں جاتا تھا ان لوگوں نے پہلے بھاگے پھر پھر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی واقعہ کیا تھا مسلمانوں کی تعداد اس دن دس ہزار سے زیادہ تھی اور ان کی تعداد شقیف و حوازن کی غالباً چار زار ایسے کچھ سمتنگ تھی تو مسلمانوں نے کہا کہ آج ہم دس ہزار کا لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں اور اب ہم پر کوئی غلبہ نہیں پائے گا یہ بات حضور کو سنائی پڑی تو حضور سدمہ ہوا اس لئے کہ آپ نے کبھی بھی جو بھی کام کیا اللہ کی ذات پر توقع کرتے ہوئے چنانچہ اس کا اثر ظاہر ہوا قرآن کا حکم دیکھیں وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور زمین اتنی وسی ہو کر کہ تم پر تنگ ہو گئی تم بھاگ نہیں سکے مگر پھر اللہ تبارک و تعالی کے ربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک کر فرمایا شاہت الوجو چہرے پھر گئے تو یہاں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالی کہ اس وقت اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتوں کو اتار کر کے ان کی مدد کی تھی اور اس طرح سے ایک خاص آیت کریمہ ہے آیت نمبر ٢ونٹی ایٹ اور یہ ایمان والو مشرق نیرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں یہ ہے ایک حکم دراصل یہ حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے نو ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنا کر کے بھیجا یہ امیر الحاج بن کر کے آئے اور معاملات سرانجام دے ہی رہے تھے کہ حضور نے حضرت سید نے علیہ مرزا کرم اللہ تعالی و جہا مرزا 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 پاک پاک ہیں لہذا یہ آج کی تاریخ کے بعد یہاں نہ آنے پائیں مسجد حرام کے قریب پھٹ کہیں نہیں تو ہوا تھا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی دس جل حجہ کو پہنچے تھے جمر عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے لوگ کو نزاد دی یا ایفن ناس اے لوگو میں تمہاری طرف سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوا ہوں لوگوں نے کہا کہ علی آپ کیا پیام لائے ہیں تو آپ نے تیس چالیس آیت سورہ بارکہ توبہ شریف کی پڑھ سنائیں اور اس کے بعد پھر فرمایا میں چار حکم تمہاری نوہیری دس ہجری کا واقعہ یہ نوہیری میں فضہ مکہ ہوئی ہے دس ہجری میں نمبر دو اب کوئی شخص ننگے بدن ہو کر کہ کعبہ شریف کا ننگا تباف نہیں کر سکتا ہے اور نمبر تین یہ بات لے کر آیا ہوں کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا غیر مومن داخل نہیں ہو سکتا ہے اور نمبر چار یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے ساتھ جو معاہدہ تھا تو اگر کوئی فکس ڈیٹ تھی تو فکس ڈیٹ تک وہ معاہدہ رہے گا لیکن اگر کوئی تاریخ متعیر نہیں تھی تو اب وہ معاہدہ صرف چار تک یہ حرمائن طیبین یہ محفوظ فرما دیئے گئے ہیں اب اس میں کسی بھی مشرق یا کافر کی جانے کی گنجائش نہیں رہ گئی آگے چل کر کے پھر اسی میں وہ زکاة کا ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ پادری اور راہب یہ تم سے ناجائز مال لیتے ہیں یا ایو راہ سے روکتے ہیں اور وہ کہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں اپنے سونا اور چاندی کو اور اسے اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں خشخبری سنا دو دردنا عذاب کی کہ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں پھر اس سے داغے جائیں گے پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے چھوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا اس آیت کریم میں آیت بیار فرمائی گئی ہے کہ پرانے زمانے میں کنز ہوتا تھا لوگ زمین میں اپنے مال کو گاڑ دیا کرتے تھے دفر کر دیتے تھے یعنی آج کے دور میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مورڈن ٹائم اس کی ڈبلیپ صورت یہ ہے کہ جو لاکرس ہوتے ہیں بینکوں کے اندر وہ صورت حال ہے کہ اپنے مال کو لیا کر کہ وہاں اپنے سییو کر دیا ہے تو یا فکس ڈیپوزٹ ہوگیرہ جو ہوتی ہے سی ڈیز ہوگیرہ کہ اس کو کر دیا اس میں زکاة نہیں دے رہے ہیں یاد رکھیں زکاة ہر اس مال میں ہوگی جو آپ کی قبضے میں ہے اور جس پر آپ کا قبضہ ہے جو آپ کا مال ہے اس پر ہر ایک مال پر زکاة ہوگی زکاة کی تفسیری مباعث ہم بیان کر چکے ہیں اور سال میں ایک بار زکاة ادا کرنا ہوتی ہے اس کے مسائل آپ فون کر کے پوچھ ہیں ہماری بعض ویڈیوز اس پر تقریر کی ہے مسجد کے اندر اس کو بھی آپ سرچ کریں نور میں جا کر تو انشاءاللہ مل جائے گا تو اس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں تو زکاة ہر وہ شخص نکال ہے جو صاحب نصاب ہے ساڑھے باون تولہ چاہدی یا ساڑھے سات تولہ سونہ کا مالی بن گیا ہے تو اس کے اوپر زکاة فرد ہے اس کو زکاة نکال نا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں ایک مسئلہ ہے نسی کا نسی یہ دراصل کفار و مشرقین کا ایک منصوبہ بند پھلان ہوتا تھا نسی مانے ہوتے کسی چیز کو آگے پیش ہٹا دینا چنانچہ زمان جاہلیت میں زیقاد زلہج محرم تین مہینے ایک ساتھ اور پھر رجب الگ یہ چار مہینے اش حر الحرام کہے جاتے ہیں ان چار مہینوں میں وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے وہ قوم جو صرف لڑنا مارنا جانتی تھی وہ بھی چار مہینوں میں اپنے جنگ کو روک دیتی تھی لیکن بائی دوے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے جنگ شروع کی ان لوگوں نے جنگ شروع کی ہے انہوں نے جماعت الاخرہ میں اب جنگ کرتے جماعت الاخرہ رجب آ گیا تو کیا کرتے تھے کہ جنگ کو نہیں روکتے تھے اس کو کہہ جاتے کہ رجب کو اگلے مہینے کر دو تو رجب کے اس مہینے کو جماعت الاخرہ ہی مان لیتے تھے اور اس کے بعد جو مہین آتا تھا شابان اس کو رجب بنا دیتے تھے اس طرح سے وہ آگے پیشے کیا کرتے تھے اسلام نے انکم منا کر دیا انما نسی زیادت فی کفر یضل بہ اللذین کفر ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا اس سے کافر بھکائے جاتے ہیں ایک برس اسے حلال ٹھے راتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی اور اللہ کے حرام کی حلال کر لیں ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں اچھے لگتے ہیں اور اللہ کافروں خورا نہیں دیتا تو یہ نسی کا بسلہ ان کے ہاں تھا آگے چلنے کے بعد پھر بہت سارے مسائل جان فرمائے گئے ہیں اور اسی میں پھر ہے جو زکاة ادا کی جاتی ہے زکاة کے مستحقین کون کون ہیں آیت نمبر سکسٹی میں اس کی پوری توضیح بذکور ہے ان نمس حدقات الفقراء زکاة تو انہی لوگوں کے لئے ہے محتاج اور نرے نادار اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنے چھڑانے میں اور قرضداروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو یہ ٹھیرایا ہوا ہے اللہ کا علم وحکمت والا اللہ علم وحکمت والا ہے کتنے لوگوں کو زکاة دینے کا حکم دیا گیا ہے فقراء محتاج مساکین مسکین لوگ عاملین علیہ جو زکاة اصولتے ہیں المعلفہ فی القلوب یعنی تعلیف قلوب کے لئے جو نئے مسلم اسلام قبول کریں تو ان کو زکاة دو تاکہ ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت مضبوط ہوتی چلی جائے وفر رقاب گردن چھڑانے کے لئے غلام آداد کرنے کے لئے والغارم کوئی قرضدار قرضے میں دبا ہوا اس کو بھی دی جا سکتی ہے وفی سبیل اللہ ایسا کوئی مسافر جس کو راستے میں پیسے کے ضرورت پڑ گئی اللہ کے راستے میں اور وابن سبیل اور مسافر جو راستے میں کہیں پھس گیا اس کو بھی دی جا سکتی ہے یہ زکاة کے وصول ہیں اس پر تفصیل گفتوہاری کئی جگہ آ چکی ہے اور ہماری کتاب کے درے موجود ہے ہم بات کو سمیٹ رہے ہیں اس لئے کی ٹائم ختم ہو رہا ہے یہاں ہم صرف ایک بات عرض کریں گے بس بات سمیٹ دیں گے اس گذبہ تبوک جو اسلام کی بڑی خوفناک جنگ ہے یہ بحث آگے بھی چلے گی کل بھی چلے گی انشاءاللہ گیارہ میں پارے بھی چلے گی یہاں صرف اتنی بات بیان کرنا مقصود ہے گذبہ تبوک میں جاتے وقت بڑی سخت جنگ تھی جاتے اب سنیں قرآن کہتا ہے منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپوی ہوئی بتا دے تم فرماؤ ہسے جاؤ اللہ کو ضرور ظاہر کرنا جس کے تم در ہے اور یہ محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہسی کھیل میں تھے تم فرماؤ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہستے ہو کیا یہ لوگ ہسی کرنے کے لئے رہ گئے ہیں بہانے نہ بنو تم کافل ہو چکے مسلمان ہو کر اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لئے مجرم تھے اس سے پتا چلا کہ اللہ اور رسول کو کسی بھی نو سے مزاق کے معاملے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے بعض دریدہ دہن گستاخ قسم کے لوگ اللہ اور رسول کا مزاق اڑھاتے ہیں اپنے اپنی خیر بنانی چاہیے کہ وہ کیا ان کا حشر قیامت کے دن ہوگا ایمان ساتھ چھوڑ دیتا ہے عزیز اس سے بچنا چاہیے اور بات ختم کریں گے اب صرف ایک آیت کریمہ یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ منافقوں کے تعلق سے اللہ رسول صلی اللہ پر اللہ تبارک وطالہ نے یہ آیت کریمہ اتاری اور یہ بیان فرما دیا کہ وَلَا تُسلِ قبر پر کھڑے ہونا بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہو جائے اور فسق ہی مر گئے منافقی ان کے بارے بیان فرمایا گیا کہ منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑی جائے گی نہ اس کی مغفرت و بخشش کی دعا کی جائے گی اللہ تعالی ہمیں نفاق و کفر سے بچائے وَآخرِ اُدْعَوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ